نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما اللہ بالحق وعجل مسمع والذین کفروا عما انذروا معرضون صدق اللہ العزیم معزز سامعین و ناظرین قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف یہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ہم صورہ بقرہ سے لے کر یہاں تک پہنچے تھے صورہ جاسیہ تک یعنی پچیس پاروں میں جتنی صورتیں گزری ہیں ان سب کا تعارف ہم نے تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے رکھا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جو منزل پڑھی جاتی ہے تراویح میں اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اس منزل کے اندر جو صورتیں آئی ہوتی ہیں ان کا تعارف اور ان میں سے ہر صورت کا کوئی نہ کوئی ایک خاص میسج آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے صورہ احقاف ہے یہ چھبیسویں پارک کے فرس کورٹر پر مشتمل ہے تو اس میں سورہ احقاف کو سورہ احقاف کیوں کہتے ہیں احقاف یہ ایک جگہ تھی علاقہ تھا جہاں حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا قوم عاد کی طرف قوم کا نام عاد تھا اور جہاں وہ رہتے تھے اس کا نام تھا احقاف فرمایا یاد کیجئے عاد والے نبی کو یعنی حضرت حود علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم کو مقام احقاف پہ اللہ کا ڈر سنایا تھا تو یہ سورہ احقاف ہے اس کے اندر جو بہت ہی یاد رکھنے والی بات جس کا ہماری زندگی سے ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس سے تعلق ہے وہ کیا ہے فرمایا کہ وَوَسِّعِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ہم نے وسیعت کیا یعنی حکم فرمایا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے اللہ تعالیٰ نے ماں کی وہ تکلیفیں یاد دلائی ہیں ہمیں جو اس نے ہمیں جنتے ہوئے اور ہمیں پالتے ہوئے برداشت کی فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحَن وَوَضَعَتْهُ قُرْحَا انسان کو اس لیے ہم ماں باپ سے بلائی کا حکم دے رہے ہیں احسان کا حکم دے رہے ہیں کہ اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں اٹھایا بڑی تکلیف کے ساتھ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحَن تکلیف کے ساتھ اٹھایا وَوَضَعَتْهُ قُرْحَا اور جناہ تو بڑی تکلیف کے ساتھ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بیچاری سے صحیح طریقے سے چلا نہیں جاتا وہ بڑا قدم رک رک کے اٹھاتی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کو کہہ آتی ہے اس کی اس کے اوپر کئی مشکلات گزرتی ہیں وہ اپنے پیٹ میں جب بیبی کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے اور پیٹ میں اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے اللہ نے انسان کو وہ وقت یاد دلایا ہے وَضَعَتْهُ قُرْحَ اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنتی ہے درد کی ٹیسے برداشت کرتی ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی نے اپنی والدہ کو اپنے کندے پہ بٹھا کے حج کروایا مطلب یہ ہے کہ اس کو اور منا اور مزدلفہ اور عرفات اور واپس سارا سفر اس نے اپنی والدہ کو کندے پہ اٹھائے رکھا حج کروایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا لَعَلَّهُ كَانَ نَزْعَتَم مِن نَزْعَاتِ مِلَادَتِكَ کہ جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور جو تکلیفیں برداح کی تھی اور درد کی جو ٹیسیں اس نے صحیح تھی ہو سکتا ہے اور درد کی کسی ایک ٹیس کا بدلہ ہو گیا ہو یعنی اتنا کچھ کر کے تُو نے ماں کی اس ولادت کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے اور پھر ساری زندگی جو تجھ پر وہ قربانیاں کرتے ہیں ان کا حق تو کیسے ادا کر سکتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثلاثُنَ شَهْرَا اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ تیس ماہ کے اندر پورا ہوا تیس ماہ تک یہ سارا پیریڈ ہے جس میں حمل بھی شامل ہے ولادت شامل ہے اور پھر بچے کا دودھ پلانا یہاں سے مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ چھے مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ثابت نصب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جوہ فرماتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں تو دو سال کے چوبیس مہینے باقی چھے رہ گئے چھے حمل کے لئے ہو گئے تو معلوم ہوا کہ اگر چھے مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے یعنی شادی ہوئی اور چھے مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا نصب ثابت ہے بہرحال رب تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا بلا اشدہو جب بچہ اپنی جوانی کو پہنچا وبلغ اربعین سانتن اور چالیس برس کا ہو گیا قالا تو پھر اس نے دعا کی رب بھی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ دا کروں شکر دا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں یعنی بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ اپنے والدین کے لئے کس طرح دعا کیا کروں کہ اللہ جو نعمت تُو نے مجھ پر فرمائی اور جو تُو نے میرے والدین پر فرمائی میں ان کا شکر دا کرتا ہوں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَنْ تَرْضَاهُ أَسَحْلِ فِي ذُرِّيَتِ آگے سارا چل رہا اس سلسلہ گفتگو کا اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق ہمیں یاد دلایا ہے تو وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اسی طرح اس صورت کے اندر وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب جنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ایمان لائے تھے اسلام لائے تھے وہ چیز یہاں بیان فرمائے گئی ہے اس کے بعد سورہ جو آ رہی ہے اس کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی اس کا سورہ محمد ہے کیونکہ وہ شروع ہی یہاں سے ہوئی ہے کہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَمْ صَدِيلِ اللَّهِ اَضَلَّ عَمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آبَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ تو اس لیے اس کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوسرا نام علماء فرماتے ہیں سورة القتال بھی ہے کیونکہ اس سورت کے اندر جہاد کا اور کفار سے لڑائی کا بار بار تذکرہ آیا ہے اور جہاد کا اللہ تعالیٰ نے اس میں زور دے کر حکم فرمایا ہے اس لیے اس کو سورة القتال بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے حَتَّى اِذَا لَقِيْتُمُ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفْرُوا جَبْ تُمْ کافروں کے مقابلے میں نکلو جہاد کے لیے فَذَرْك بَرْرِقَابْ تُو گردنوں میں مارو حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَسَاقَ جب تُو ان پہ قبضہ کرلو تو ان کی مشکے قسلو یعنی ان کو جو گرفتار ہو جائے ان کی مشکے سہی قسلو فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُو پھر یا تو پھر احسان کر کے چھوڑ دو آزاد کر دو جی ویسے ہی کوئی بدلہ نہ لو وَإِمَّا فِدَاءً یا پھر اس کا تم بدلہ لے لو فدیہ لے لو اس کا معافضہ لے لو جیسے بھی تم کرنا چاہو قیدیوں کے ساتھ تم کر سکتے ہو یہ چیزیں یہاں ارشاد فرمائی گئی ہیں تو یہ سورہ محمد یا اس کو سورہ قتال کہا جاتا ہے اس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے اَفَلَا عِدَتَ بَرُونَ الْقُرْآنَ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اس کی آیت نمبر ٹوئنٹی تری ہے ٹوئنٹی فور ہے کہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے تو اس میں یہ ہمارے لئے لیسن ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے بغیر ترجمے کے بغیر اس کا مفہوم سمجھے کہ پڑھنا بھی برکت ہے کوئی شک نہیں لیکن صحیح قرآن سے فائدہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب جب ہم اس کو بامانہ پڑھے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے آپ اگر روزانہ مثال کے طور پر عدس پارہ پڑھتے ہیں تو آپ ایک پاؤ پڑھ لیں لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پھر دیکھئے کیسا اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یا ایوہ الناس اے انسان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بندے کو جھنجھوڑ رہا ہے ما غرقہ بے ربکل کریم تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے غافل کیا ہوا ہے تو واقعی انسان کے کام کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح متوجہ ہوتی ہے جب اس کو ترجمے سے پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد سورہ فتحہ ہے یہ چھبیسوہ پارہ چل رہا ہے تیسری سورت سورہ فتحہ یہ شروع یہاں سے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتحہ مبین عطا فرمائی ہیں فتحہ مبین سمران فتحہ مکہ ہے یہ فتحہ مبین ابھی ہوئی نہیں تھی یہ سورت فتحہ جو ہے علماء فرماتے ہیں مفسرین تب نازل ہوئی تھی جب حضور حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے تو مدینہ شریفہ بھی پہنچے نہیں تھے کہ رستے میں اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے کہ ساری سورت آپ پر ایک دم اکٹھی نازل ہوئی تھی اور آپ کی اونٹنی کی جو ٹانگیں تھی وہ ٹوٹنے کے قریب ہو گئی تھی وہ ایسا پڑا تھا اس کے اوپر تو گویاں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ آپ کو فتحہ مبین مل گئی یعنی آپ نے ہدیبیہ میں جو ٹریٹی سائن کی ہے یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے بہت بڑی آپ کو فتح مل گئی ہے اور واقعاً یہ معاہدہ ہدیبیہ ہی بعد میں جا کر فتح مکہ کا سبب بناتا ہے یہی سے فتح مکہ کے اسباب بننے شروع ہو گئے تھے تو ہجری چھے کے اندر یہ ہدیبیہ کا معاہدہ ہوا اور ہجری آٹھ کے اندر جا کے مکہ شریفتہ ہو گئے یعنی دو برس لگے تو اللہ تعالیٰ فرمارا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے تو اس کے اندر رب پاک نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے ہدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی وہ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ ان لوگوں کی تعریف میں اللہ نے پورا رکو نازل کیا لقد رضی اللہ علم المؤمنین اللہ ان مومنوں پر راضی ہو گیا اذ یبایعونہ کا تحت شجرت جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے فَعْلِمَا فِي قُلُوبِمْ اللہ نے ان کے دلوں کا اخلاص دیکھ لیا جان لیا کہ ان کے دل اخلاص سے پھرے ہوئے ہیں ایمان سے پھرے ہوئے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ نے ان پر خاص رحمت نازل کی وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور پھر ان کو فتحِ قریب کی بشارت عطا فرمائی وَمَغَانِ مَقَسِيرَةً اور بہت مالِ غنیمت کی ان کو بشارت دی ان کو بدلہ دیا یا خضونہ جو ان کو حاصل ہوں گے یعنی اموالِ غنیمت تو مفسرین کے مطابق ان اموالِ غنیمت کا اشارہ اموالِ خیبر کی طرف تھا کیونکہ حدیبیہ سے حضور جیسے ہی واپس گئے مدینہ شریف میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ہی وہاں قیام فرمایا چند ہفتے کا قیام فرمایا غالباً دو ہفتے آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ چل پڑے تھے غزوائی خیبر کی طرف خیبر کے علاقے کی طرف اور غزوائی خیبر ہوا اور پھر ایک بہت بڑے سرسبز و شاداب لینڈ کی اوپر صحابہ اکرام کا قبضہ ہو گیا اور وہ زمین پھر مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کی گئی اور ایک ایک صحابی کو اتنا حصہ حاصل ہو گیا اور وہاں سے اتنا مال ہر سال صحابہ اکرام کو ملتا تھا ان لوگوں کو جو خیبر میں شامل ہوئے تھے اور خیبر میں وہی شامل ہوئے تھے جو حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ جو لوگ حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے قربانی کا بے مثال مظاہرہ کیا کہ دیکھئے تپتے ہوئے سہرا پر ریت آگ کی طرح تپی ہوئی تھی اس کے اوپر دو ہفتے بیٹھے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ سے باہر یعنی جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہیں اس سے پہلے ہی روک دیا گیا کہ تم لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہو تو یہ دو ہفتے وہاں انتظار کرتے رہے اور آخر میں جا کر پھر یہ بیعت ہوئی بیعت رضوان ہوئی کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا تھا اور وہ مکہ میں جا کر کفار سے بات کر رہے تھے کہ حضور کو آنے کی اجادت دیجئے مسلمان عمرہ کرنے کے لئے احرام پہن کر آئے ہوئے تو ان کو اندر آنے دیا جائے تو نہیں آنے دیا جا رہا تھا ان کو وہاں روک لیا گیا فوا پھیلی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں سے بیعت لی ہر ایک نے بیعت کی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لے کر نکلے گئے اس کے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے تو تو یہ بیعت اللہ کو بڑی پسند آئی اور یہ آیات نازل ہوئیں تو دوستو یہاں بہت سارے میسیج ہیں اس کے اندر ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے ایک تو یہ کہ ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے کہ ایک صحابی حضرت عثمان جو امت مسلمہ کا ایک فرد تھے جب یہ افواہ آئی کہ وہ شہید کر دیئے گئے ہیں تو جتنے سرکار کے ساتھی تھے ڈیڑھ آزار کے قریب لوگ ہر ایک سے بیعت لی گئی کہ وہ اپنی جان قربان کر دے گا اور عثمان کے خون کو رائے گا نہیں جانے دے گا خون عثمان کا بدلہ لیا جائے گا یعنی مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا اس میں یہ سبق سکھا ہے گا قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ ایک مسلمان اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے ساری قوم بھی قربانی دیرے کے لیے نکل پڑے تو ان کا نکلنا حق بنتا ہے یہ نہیں کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے آج دیکھئے فلسطین میں مسلمان مر رہے ہیں اور اڈیا میں اور کشمیر میں برما میں ہزاروں کے حساب سے مسلمان قتل ہو رہے ہیں اور ہم باقی سارے مسلمان دنیا میں خواب خرگوش کی نید سو رہے ہیں تو یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے مسلمانی یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جان پر بنے تو ساری امت اس کے لیے کھڑی ہو جائے ہونا تو یہ چاہیے افسوس کہ آج یہ سبب کفار نے سیکھ لیا ہے کہ ایک کافر کہیں پکڑا جائے مسلمانوں کے ہاں تو اس کے لیے پورا یورپ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے پورا امریکہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے ایک کافر کے لیے اپنے ایک ساتھی کے لیے اپنے ایک ہم قوم کے لیے وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں افسوس ہم مسلمانوں پر ہے کہ جن کو کسی مسلمان کے خون کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہزاروں قتل ہو جائیں تو ہوتے رہیں ہمارا کیا ہے ہمارا کیا جا رہا ہے جب یہ حال ہوگا تو پھر ہمیں کامیابی کیسے مل سکتی ہے کامیابی تب ملے گی جب ہم وہ سبق یاد کریں گے جو اللہ نے یہاں سورہ فتح میں مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ کو وہ بیعت اتنی پسند آئی جو عثمان غنی کے خون کے بدلے کے لیے لی گئی تھی کہ اللہ نے فرمایا اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا اللہ نے ان کے مومن ہونے کا سیٹیفکیٹ عطا فرمایا ان سے اپنے راضی ہونے کا سیٹیفکیٹ عطا فرمایا تو اللہ آج ہم سے بھی راضی ہو سکتا ہے بشرتے کہ ہمارے اندر بھی وہ درد ہو ہمارے سینے کے اندر بھی وہی تڑک اور وہ ولولہ ہو جو صحابہ اکرام کے سینوں کے اندر تھا تو بات تھوڑی لمبی ہوئی اور پھر اللہ تعالی نے وہ بھی ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کی خواب کو سچ کر دکھایا یعنی وہ خواب سچا ہوگا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انْشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ تم ضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے محلقینَ الْعُوسَكُمْ اپنے سروں کے حلق کراؤگے وہ مقصرینہ اور قصر کراؤگے لا تخاف ان تمہیں ڈر نہیں ہوگا کسی کا کیونکہ یہ ہدیبیہ کا سفر اسی لئے شروع باتا کہ سرکار نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کے لئے جا رہے گئے ہیں اور ہم نے عمرہ کر کے حرام کھول لے ہیں اور حلق کروایا اور قصر کروایا ہے صحابہ کو سنایا تو صحابہ چل پڑے لیکن پھر جب وہاں ہمیں جب مسلمانوں کو آگے نہ جانے دیا گیا تو صحابہ سوچنے لگے کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اللہ نے آیت نازل فرمائی اللہ اپنے محبوب کے خواب کو ضرور پورا کرے گا اپنے نبی کے خواب کو ضرور پورا کرے گا اور ضرور تم حلق بھی کروا ہوگے اور قصر بھی کروا ہوگے اور امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوگے چنانچہ مفصل فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی فتح مکہ پر پوری ہوئی فتح مکہ پر جب صحابہ داخل ہوئے تھے وہ واقعی امن کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کوئی ڈر نہیں تھا کہ ہمیں یہاں سے کوئی نکالے گا یہ بھی سبق ملا کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا وحیِ الٰہی دیکھتا ہے نبی کا خواب بھی وحیِ الٰہی ہوتا ہے تو سچے نبی کی بات ہو رہی ہے جو جھوٹے دعوے دارانے نبومت ہوتے ہیں ان کے خواب بھی جھوٹے ہوتے ہیں ان کے خواب بھی شیطانی ہوتے ہیں مرزا قادیانی کو جس طرح کے خواب آتے تھے وہ بیان کیے جائے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی بہرحال آگے چلتے ہیں آگے سورہ حجرات ہے حجرات اس کا من ہوتا ہے حجرے یعنی کمرے وہ حجرے حجرات دن میں نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری مدنی زندگی مسجد نبوی کے ساتھ میں جو حجرے بنے تھے ازواجِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حجرے یہ عائشہ صدیق و ملونین کا حجرہ ہے یہ حضرتِ حفظہ کا حجرہ ہے یہ حضرتِ زینب کا حجرہ ہے یعنی جو حجرے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے وہ حجرے کوئی بہت عالی شان حجرے نہیں تھے کوئی بہت خوبصورت حجرے نہیں تھے ان کی کیا فضیلت ہے کہ قیامت تک ان کا تذکرہ قرآن میں ہے اس لیے کہ ان حجروں کی خاک نے پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لیے تھے وہ حجرے اس شان کے ہو گئے کہ ان کی فضیلت پر صورت نادلہی جس کا نام صورہِ حجرات ہے فرما اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑایا کرے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ فرمایا کہ بُرے ناموں سے دوسرے کو یاد نہ کیا کرو اجتنبو کثیرم من الزنی بد گمانیاں نہ کیا کرو کہ فلان ویسا ہے فلان ایسا ہے یعنی اپنی طرف سے آدمی تصور بنالتا ہے فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے یہ ہے وہ ہے فرمایا کہ بُرے گمان سے بچو اِنَّ بَعْضَنِ عِسْمَنْ کے بعد جو گمان ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں جرم ہوتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا اور لوگوں کے عیوب کی ٹولہ لگایا کرو پیچھے پڑھ کے ان کے عیب نہ ڈھوڑا کرو ایک دوسرے کے ملائب تباز و کمبازا اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو ان کی نمیمت اور بیک بائٹنگ نہ کیا کرو یہ چیزیں اس صورت کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں اور ایک بڑی ایمان افروز بات یہ بھی ہے کہ یا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّا خلقناکم من ذکر وحنسا میں نے تم سب کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے حضرت آدم اور حضرت ہوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْبٌ وَقَبَائِلَ تو ہم نے تمہارے گروہ بنائے ہیں اور تمہارے قبیلے بنائے ہیں لتعارف ہوتا کہ تمہیں پہچال لو ایک دوسرے کو تمہاری ایڈنٹیفکیشن ہو جائے تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ ایڈنائزیشن ہو جائے کہ جناب فلان کا بیٹا ہے فلان کا پوتا ہے فلان قوم کا ہے یہ صرف ایک تعارف کے لیے ہے یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے کہ تم فلان قبیلے سے ہو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یاد رکھو تمہیں اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے یعنی یہ سبق سکھایا گیا کہ قبیلہ پرستی نہ کیا کرو آپ نے قبیلے کے اوپر گمڑ کر کے دوسرے قبیلے والوں کو اپنے سے کم تر اور خود کو بر تر جاننا یہ جاہلیت کی باتیں ہیں یہ چھوڑ دو مسلمانوں تمہیں علم دیا جا رہا ہے یہ چیزیں یہاں بھیان فرمائی گئے وگر نہ یاد رکھو سب قبیلے شروع میں جا کر ایک ہی باپ تک پہنچ جاتے ہیں ایک ہی ماں تک پہنچ جاتے ہیں تو قبیلہ ایک ہی ہے سارے انسانوں کا یہ چیزیں ہوئی پھر سورہ قاف چلتی ہے آگر سے چھبیس ماں پارہ جا رہا ہے چھبیس میں پارے کے اب ہم آخر میں پہنچ گئے ہیں آخری پاؤ سورہ قاف سورہ قاف میں مولا پاک نے یہ دور کو پر مجتمل یہ صورت ہے اس میں ربز زلجلال پانچ نمازوں کا تذکرہ فرما رہا ہے اور یہ کہ ہر مومن ہر انسان تھا دو قرین لگے ہوئے ہیں ایک قرین خیر ایک قرین شر ایک فرشتہ لگا ہوا ہے اور ایک شیطان لگا ہوا ہے تو ان دونوں قرینوں کا ذکر کیا گیا ہے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے میں مختصر کرتا ہوں آگے چلتے ہیں سورہ زاریات اس کو سورہ زاریات کہا گیا کہ زاریات کے لفظ وزاریات درون فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن فالمقسمات فرشتوں کی قسم اٹھائی ان فرشتوں کی کہ جو بادل برساتے ہیں جو بارشے برساتے ہیں اور پھر اللہ کا رزق تقسیم کرتے ہیں ان کی قسم یاد کیسے لئے اس کا نام رکھا گیا ہے سورہ زاریات اس میں تحجد کی نماز پر ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ جو اللہ کے مقرب بندے متقین ہیں ان کی کیا شان ہے قلیلم من اللیل ما یحجعون رات کا تھوڑا عصصہ سوتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور سہر کے وقت اللہ کے سامنے دعا و استغفار میں مشغول ہوتے ہیں مراد یہ ہے کہ تحجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانتے ہیں یہ مومنوں کا طریقہ ہے تو یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اور نماز تحجد کہ بھی ہمیں اس کو اپنانا چاہیے یہ بیان فرمائے گئی بات اور یہ بھی فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور آگے سورہ تور ہے اب ستائیسمہ سپارہ شروع ہو گیا ستائیسمہ سپارہ اس میں جو پہلی سورت آئی ہے وہ سورہ تور یہ انہی الفاظ شروع ہوئی ہے وَالْتُورِ وَكِتَابٍ مَسْتُورِ قسم ہے تور کی اور لکھی ہوئی تحریر کی فی رقم منشور ایک کھلے ہوئے صفحہ پر وَالْبَيْتِ الْمَامُورِ اور قسم ہے بیت المامور کی وَالْوَسَّقْفِ الْمَرْفُوُ اور اُٹھے ملند چھت کی یعنی آسمان کی یہ گفتبو شروع ہوئی ہے سورہ تور تو موزز ناظرین سورہ تور میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بتاؤ کہ یہ زمین کس نے بنائی یہ آسمان کس نے بنایا کیا یہ تمہارے جھوٹے خداوں نے بنایا ہے اَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کیا انہوں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اَمْ اِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَا کیا تمہارے جھوٹے خداوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں اَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کس چڑھ کر آسمان کی طرف جا سکتے ہیں یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو سورہ تور کے اندر بونہ کو مزامین پھیلے ہوئے ہیں یہی تک آج کا درست چھوڑتے ہیں انشاءاللہ کل سورة النجم سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا جائے گا اللہ ہماری صحیح کو مقبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ